ہم اکثر جتنی پوجہ کرتے ہیں اتنے ہمارے گھر میں رڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں ہم جتنا زیادہ پوجہ کی طرف جاتے ہیں ہم جتنا زیادہ اسٹ کو ماننے نہیں کوشش کرتے ہیں ہم جتنا زیادہ بھگوان کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں اتنے زیادہ پرولم مانی شروع جاتے ہیں اتنے زیادہ سمسے آنے شروع جاتے ہیں اتنے زیادہ ہمارے گھر میں رڑائی شروع جاتی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ جو مجھے فون آتے ہیں یا میسیج آتے ہیں وہ اکثر لوگ یہی بولتے ہیں کہ ہم تو پوجہ بھی خوبصاری کرتے ہیں ہم تو ہمیشہ پوجہ پاٹ کرتے ہیں ہم تو ہمیشہ سب کی چیز کی آرتی کرتے ہیں پھر بھی ہمارے گھر میں سب کچھ صحیح نہیں ہو رہا ہے سب کچھ خراب ہوتا جا رہا ہے پھر بھی لڑائی جھگڑے ہوتا جا رہے ہیں تو یہ ہوتا کیوں ہیں چلیں اس بارے میں بات کرتے ہیں آج کی ایسا ہوتا کیوں ہیں کیوں ہم پوجہ کرتے ہیں پھر بھی ہمارے گھر میں لڑائی ہوتی ہے کیوں ہم لگلہ بھگوان جی کو مناتے ہیں پھر بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں سمسیار پیدا ہوتی ہیں ایسا ہوتا کیوں ہیں تو چلیں اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا میں ساری چیزیں کو بہت باری کی سمجھاؤں گا آپ اس ویڈیو بنے رہیے اور چینل کو شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیے جائے جائے گروہ کو رکھنا جہو جہاں بھی محراج کیجئے دھامہ ہر کیجئے بھاگر کی سرکار کیجئے میری گروہ کو رکھ تیری صلاحی تو سواگت ہے سبھی کا چلہ گو رکھا یوٹیوب چلنج جو گروہ محراج کے پر چلتا ہے آپ سبھی کے پیار سے سپورٹ سے پیار سپورٹ بنائے رکھیں اور گروہ محراج کا آشیورات پراب کر دیں تک یہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم پوجہ کرتے ہیں تب بھی ہمارے گھر میں لڑائی جگلے کیوں ہوتے ہیں اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ایک بات اس کو ایسا سمجھئے کہ گھر میں دو بچے ہیں یا گھر میں دو بڑے ہیں جیسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں گھر میں دو بچے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بولو گے تو دوسرا تو گصہ کرے گا سمجھنا ہی نہیں چھلے بتا دے جاؤں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ کی جو عادت ہے وہ بہت گندی ہے ہم لوگ ایک کو تو مانتے نہیں ہیں ہم لوگ ایک کے بعد دوسرے کے پیچھے دوسرے کے بعد تیسرے کے پیچھے تیسرے کے بعد چوتھے کے پیچھے ایسے دوڑتے ہیں مطلب کہنے کا کہ اگر میرے گھر میں صدوان گروہ گروہ رکھنا جی کی پوجہ ہوتی ہے تو جہاں سی بات ہیں میں صدوان گروہ رکھنا کو اسٹ کر کر رکھوں گا دیکھیں سب کا ہی آدھر کرتے ہیں ہم لوگ ہمارے گھر میں مندر میں بہت سارے دیوی دیوتاوں کی تصویریں ہوتی ہیں پر ہمارے جو اسٹ ہے وہ کون ہے صدوان گروہ گروہ رکھنات تو ہم جب بابا گروہ گروہ رکھناتی پوجہ کرتے ہیں اس کے ساتھ میں سب ہی کی پوجہ کرتے ہیں اب یہاں دو تیجئے ہوتی ہیں یا تو آدمی کیا کرے گا کہ ان کی پوجہ کر لے گا اسٹ کی اور باقی سب کو بھی یا ایسے کر دے گا جیسے وہ پرائے ہو ان کی پوجہ نہیں کرے گا یا ان کا پروپر طریقے سے آدھر نہیں کرے گا یا ان کی جو ہے نا کہہ رہے نا ان کو نگلیٹ کر دے گا ان کو چھوڑ دے گا تب یہ سب سے آئے گی یا ہوتا کیا ہے میں گروہ گروہ رکھناتی کی پوجہ ہو رہی ہے گھر کے اندر آپ کسی یاد دست کے مطر کے پاس گئے یا کسی پڑوسی گڑوسی کے پاس گئے اس نے کہا کام کر بھائی چھوڑ جو ہے میرے ساتھ چھے کام کر بھالا جی چل بھالا جی مہراج کے سامنے سب پھیلے بات تو صحیح ہے اب آپ تراند بھائیہ بھالا جی گئے آو بھائیہ بھالا جی بھکت بن گئے ایک طرح سے پر یہاں ایک گلتی آپ کر گئے کہ آپ بھکت بن گئے بھالا جی کے بھالا جی چلے گئے پر آپ نے کون چھوڑ دیا آپ نے گھر پر گروہ مہراج پھر جب واپس آئے تو بس اس کے بعد تو بھی آپ بھالا جی کی روٹی کر رہے ہو بھالا جی کی جوت کر رہے ہو پھر ان کو بھول کے جاؤں گھر سے شروع ستے کئی بار کیا ہوتا ہے ہم لوگ جگہ جگہ جاتے ہیں جب اب بھی جھاڑی سے بات پریشان ہوگا تو کئی جگہ جائے گا کسی بھکت کے پاس گئے کسی چوکی پہ گئے ٹھیک ہے کبھی بھالا جی چوکی پہ چلے گئے کبھی ماتност کالی کی چوکی پہ چلے گئے کبھی جہار بیر جی کی چوکی پہ چلے گئے کبھی باب محنونام کی چوکی پہ چلے گئے ہم ایسے گھومتے رہتے ہیں بھگت سے بھگت چوکی سے چوکی گھومتے رہتے ہیں اور ہماری جو پوجہ ہوتی ہمارا جو اشواس ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی گھومتے رہتا ہے جس بھی بھگت کے پاس کہ اس کی چوکی کا اس کے دیوطہ کی طرف ہمارے عشاز ہے کہ ہم اپنے دیتہ کو شورتے چلے جاتے ہیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ چلو چلو یہ بھی چلو مان لیں ہم نے ابھی پریشان تھے چلے گئے کیا ہوا پہلے کالے کی چوکی پہ گئے تو کالی ماتہ کالی ماتہ ہونے لگی جب کالے کی چوکی چھوڑتے کہ کالی ماتہ تو بھول گئے نہیں کالی ماتہ کچھ نہیں ہے پھر باب مہنم کی چوکی Rise چلے گئے باب مہنم 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 ہونے لگی پھر رادے کشنا ہونے رگئی رادے کشنا ہونے رگئی مطلب ہوتا یہ ہی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے وہاں وہاں سے ہمارے جب گھومتے رہتے ہیں تو ہمارا وشواس اور ہماری پوجہ بھی گھومتی رہتی ہے اور جب ہماری پوجہ ہمارا وشواس بھی گھومتا رہتا ہے تو بھائی صاحب جھائر سے بات ہے کہ آپ جس کو چھوڑ رہے ہو اس کا تو انادر ہو رہا ہے اس کا تو اپرمان ہو رہا ہے اور جب آپ ایسے اپرمان کرتے ہو یا جیسے چوکیوں پہ گئے ہو کسی پہ اب اس نے کیا کیا بھئی آپ پریشانت ہے اس نے اپنے دیوتا آپ کی طرف بھیج دیا آپ کی طرف بیٹھا دیا اب آپ کو تو پتہ نہیں ہے چوکی آپ نے چھوڑ دی وہ علی اب ان کے جو دیوتا تھے جن کی وہ پوجہ کرواتا تھا آپ سے آپ نے وہ پوجہ بند کر دی اب جو دیوتا آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے کسی چوکی کے ثروع اور اس کی آپ نے پوجہ اچھانک سے بند کر دی کیونکہ آپ دوسری چوکے پہ چلے گے نئے چوکے پہ چلے گے یا نئے بھکت کے پاس چلے گے تو وہ تو دیوتا انراز ہوگا نا بھائی وہ تو دیوتا آپ کو جو نقصان پر جانے کوشش کرے گا آپ تو گصہ ہو گئے ہوگا ٹھیک ہے جب وہ گصہ ہوگا وہ اگر نہ بھی چاہے گا نا بھائی دیوتا جاتا تھا کسی کا نقصان نہیں کر دیں ٹھیک ہے اب پتانی پر اس نے وہ اینجی جو بھیجی تھی وہ نیگٹیو بھیجی تھی میں کہتا ہوں پوزیٹیو بھی بھیجی تھی تو بھی بھائی سب آپ کو نقصان نہیں کریں گے پر گصہ ہو گئے گصہ ہو گئے تو کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان آٹوماتک ہو جائے گا تو اس بیت اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی جو ہماری لگن ہے وہ ایک کے پرتیز سمرپت کرنی ہے پوجہ سب کی ہے نمشکار سب کو ہے پرنام سب کو ہے ہمیشہ دکھا کسی کا بھی انادر نہیں کرنا ہے کسی بھی بھگوان کا کسی بھی دوسرے دیوی دیوتا کا آپ کو انادر نہیں کرنا ہے سمسیاں وہیں سے پیدا شروع ہوتی ہے جہاں اپنے دیوتا کے چکن میں دوسرے دیوی دیوتاوں کا انادر کر دیتے ہیں یا اپنی ایک چوکی کے چکن میں دوسری چوکی کا ہے دوسرے بھگت کا انادر کرنا شروع کر دیتے ہیں سمسیہ وہیں سے پیدا شروع ہوتی ہے تو آپ کو اس کا وشی ازدھان لکھنا ہے بہت سارے بھکت جو ہے میرا فون نمبر مانگتے رہتے ہیں بھائی آپ لوگ دیکھتے ہی نہیں ہوں میں تو ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن جہاں نام ہوتا اس کے نیچے ڈسکرپشن ہوتا ہے اس میں فون نمبر ڈالتا ہوں کیونکہ بھاپک کے لئے پاس میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ میں کسی سے بات نہ کروں یا کسی نے اگر اس ویڈیو پر کمنٹ کیا ہے تو میں اس کا جواب نہ دو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اکثر میں کمنٹس کا جواب دیتا ہوں بات کرتا ہوں تو میں آپ کے لئے بھی اویلیبل ہوں جو گروہ محراج نے مجھے دیا ہے میں اس کو باٹنے کو تیار ہوں مجھے کوئی دیکھت نہیں ہے تو بس تھوڑا سا آپ کو یہی دھیان لکھنا ہے کہ بھئی جس کے بھی پرتی آپ سمجھنے پیت آپ کے گھر کے کل دیوتا ہوں کل دیوی ہوں تو ان کے پرتی سمجھنے پیت رہیے باقی آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں کہ آپ کو روک نہیں ہے کچھ بھی آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں کسی دیوی دیوتا کو پوچھ سکتے ہیں کنٹو جہاں لکھیں کسی کا انادر نہ ہو کبھی یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں گھومنے کے چکر میں آپ کسی کا انادر کر دیں کسی کو چھوڑ دے چلے جائیں اور زیادہ نہ پکڑیں تو اس طرح سے سروس سیسٹ ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے گھر میں بچ سکتے ہیں پوجہ پارٹ کر سکتے ہیں آنند کے ساتھ آپ جی سکتے ہیں چلے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں آپ سے ہو سکتا ہے کچھ مطری ہاں تک آئیں لازت تک ویڈیو کے تو وہ اس سوال کا جواب ضرور دیں گے مجھے بہت آنند آتا ہے میں آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں کوئی بھی مطر بتائیں کوئی بھی مطر بتائیں کی بابا گرو گرخناس کہ جو گرو ہیں ان کا نام کیا ہے بابا گرو گرخناس کے دو گرو تھے میں ابھی بتا دوں پہلے ہی ایک ادھیاتمی ٹھیک اور ایک وہ جنہوں نے ان کے سدھیاں پوری کرائیں پون کالک دو گرو ہیں بابا گرو گرخناس کے گرو کا نام بتائیے میں انتظار کروں گا آپ کا سوئی کا کہ آپ کمیٹس میں بتائیں گے ضرور کی بابا گرو گرخناس کے گرو کون ہے اور مجھے بہت اچھا لگے گا اور دیکھتے ہیں آگے کہ کس طرح کا بابا مہراج کا آدھیش رہتا ہے اور کس طرح کے ویڈیو بناتے ہیں تو بعد میں چلتے ہیں پھر میں بتا دوں بھئیہ کے بھل اپنے اسٹ کو دھان نہ کیے اس کے پرسی پوری سمر پڑھن کر کیے سب ہی دیوی دیوتاوں کو دیپتروں کو مانیے ان کو نمشکار کیجئے پر کسی کا بھی انعادر مت کیجئے چوکی چوکی مت گھومیے بھئیہ اپنے گھر پہ بھرئیے پیار محبت ہے مجھے پتہ جب آدم پریشان ہوتا ہے تو گھومتا ضرور ہے پھر اس چکر میں کئی بار آپ انعادر بھی کر دیتے ہیں ایک چوکی سے دوسری چوکی کا انعادر کر دیتے ہیں تو وہ بالکل بھی مت کیجئے گا جائے جائے گروہ گروہ نات جائے جہاں پریمارات جائے جائے دھاپار